اسلام علیکم ویلکم بیک آج ہم بنانے لگے ہیں فروٹ کیک جو کہ جوسر بلینڈر مشین کے اندر بنے گا اسی طرح کی میری ایک اور ویڈیو ہے جو کہ کپ کیک کے لیے ہے وہ بھی میں نے جوسر بلینڈر میں بنا کے دکھایا تھا تو یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا یمی ہے بازار کی طرح سے بلکل آپ گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے اپنا جگ بلینڈر کے لیے اس میں ہم نے ڈالنے ہیں دو انڈے کیونکہ جو میرا پین ہے وہ میڈیم سائز کا ہے تو اس کے لیے اس میں اتنا جو بیٹر ہے وہ کافی ہوگا اور اس کے لیے یہ میئرمنٹ کپ کا سب سے بڑا والا کپ میں نے لیا ہے تو اتنا ہی چینی اور اتنا ہی ہمیں میادہ لینا ہے لیکن جو آئل ہے وہ ہمیں اسے چھوٹا کپ لینا ہے تو سیکنڈ والا کپ جو ہے وہ میں نے آئل کا لیا ہے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے اتنی دیر تک بلینڈ کرنا ہے جب تک کہ اس میں بلکل یہ یک جان نہ ہو جائیں اور جو چینی ہے وہ میلٹ ہو جائے پھر اس کو ہم نکال لیں گے ایک باول کے اندر اچھے طرح سے یہ بہت تک سا پیسٹ طرح کا بن جائے گا اور اس کے اندر اب آپ نے سٹینر لینا ہے اور یہ جتنی ہم نے چینی ڈالی تھی اتنا ہی یہ میادہ ہے یعنی جو سب سے بڑا والا میئرمنٹ کا کپ ہے اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اندر ڈالنا ہے یہ میں نے تین حیثوں میں کر کے ڈالا تھا تو اتنا کر کے اس کو ہم نے چھان لیا اب اس کو مکس کرنا ہے اور جتنا ہم نے آئل لیا تھا سیکنڈ والا کپ اتنا ہی ہم نے لینا ہے دودھ یہ نارمل جو فریج میں پڑا ہوا دودھ ہے ہلکا سا جو تھنڈا ہوتا ہے وہ یا پھر نارمل بھی آپ بلکل لے سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب جو ہے پھر دوبارہ سے چلنی رکھیں گے اور آدھا پھر اس کے اندر جو ہے یہ ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا نمک اور ایک چمچ جو ہے تقریباً ایک بڑا چمچ اس کے اندر بیکنگ سوڈا کا جائے گا اور کچھ بھی نہیں اس میں ڈالنا اور اب اس کو ہم نے سٹین کرنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں میئرمنٹ کا حساب اچھے سے رکھیے گا جتنا آپ چینی لیں گے اتنا ہی میدہ لیں گے جتنا آپ آئل لیں گے کپنگ آئل اتنا ہی آپ دودھ لیں گے تو یہ اگر تھوڑی سی کونٹیٹی اوپر نیچے ہو جائے تو پھر اس کے فلفی ہونے میں یا اتنا یمی ہونے میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ کونٹیٹی کا حساب اچھے سے رکھیں گے اور یہ اب ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہمارا لاسٹ جو رہ گیا تھا تھوڑا سا میدہ وہ اس میں ڈالنا ہے اور اس کو بھی اب ایسے ہی ساتھ ہی سٹین کر لینا ہے پہلے سٹین کرنے کے نہیں رکھنا آپ نے ساتھ ساتھ ہی کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہی ڈالتے جانا ہے تو اچھے سے اس کو مکس کر لیں یہ لاسٹ پہ ہمارا جو دودھ رہ گیا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیا اب ساری انگریڈینٹس اس کے اندر جا چکے ہیں مکس کر لیں اچھے سے یہ دیکھیں یہ اس طرح کا تقریباً پیسٹ بن جائے گا اور اب لاسٹ پیسٹ میں میں نے ونیلہ ایسنس ڈالا ہے یہ کمپلسری نہیں ہے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہ ٹیسٹ کے لیے ہے جسٹ ایک فلیور ہے نہیں بھی ڈالتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ پین میں نے ریڈی کیا تھا اس کے اندر جسٹ ایک نارمل پیپر رکھے اس کے اوپر آئل لگا دیا تھا اس کے اوپر اور نیچے تاکہ نکلنے میں آسانی ہو اور سارا بیٹر ڈال دیا اس کے اندر اچھے سے اور اس کے بعد اس کو ہم نے بلکل ایکول کر لیا اس طرح اور اب ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے ٹوٹی فروٹی یہ بھی آپشنل ہیں اچھے لگتے ہیں یہ بھی گرین اور ریڈ کلر میں اس کے اندر آپ ادام بھی ڈال سکتے ہیں چوکلیٹ چپس بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے فلیور ہوں آپ کو اچھا لگے تو فروٹ کیک کے اندر زیادہ ٹوٹی فروٹی ہی ہوتے ہیں تو یہ میں نے ڈال دیئے اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ پین جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ اب کافی ہیٹ اپ ہو چکا اس کے اندر سٹینڈ رکھ کے اور اپنے پین کو اوپر رکھ دیں اور اس کو بند کر دینا ہے اور اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے ہائی فلیم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو بلکل میڈیم جو ہے وہ کر دینا ہے اب یہ تقریباً پنتالیس منٹ جو ہے وہ چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا ہے آپ درمیان میں بھی ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا ٹوٹ پک سے اور یہ دیکھیں یہ بلکل جو ہے وہ کلیر ہے اس کو باہر نکال لیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں چھوڑی کی مدد سے اس کے کنارے جو ہیں وہ کلیر کر لیں چالیس سے پنتالیس منٹ جو ہیں وہ نورملی اس کو لگ جاتے ہیں بلکل آپ جو ہے وہ لو فلیم پہ اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد یہ اب تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد بڑی آسانی سے یہ نکل آئے گا کیونکہ نیچے پیپر رکھ لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ پیپر جو ہے وہ بلکل آسانی سے اتر گیا ہے اور آپ اس کو سیدھا کرتے ہیں ابھی کافی گرم ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ پھولا ہے کتنا فلفی ہے کاٹ کے دیکھتے ہیں اندر سے لائٹ سا ییلو کلر اور یہ دیکھیں ٹوٹی فروٹی بھی اس کے اندر کتنے اچھے سے لگ رہے ہیں اور یہ کھانے میں بھی اتنا ہی یمی تھا اور بلکل بازار سے جو ہے وہ کسی قیمت پر بھی کم نہیں تھا بلکہ آپ گھر میں بناتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس ڈالے ہیں اور یہ کتنی صفائی آپ نے صفائی کا حیال رکھا ہے بازار کی چیزوں سے بہتر گھر میں بنیوی چیزیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا سوفٹ ہے کتنے اچھے سے اس کے اندر جو ہیں وہ فلفی ہے اور پولا ہے اور مزیدار سا ہمارا فروٹ کیک ریڈی ہے پوری ریسپی دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ اور اس کو ٹرائز روٹ کیجئے گا اور کونٹیٹی کا حیال حاصل طور پر رکھیے گا اور میری کپ کی ریسپی بھی اسی کے اندر ہے چینل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ